سلام علیکم ناظرین ہم حاضر ہیں بریک کے بعد تو ہماری عزیز سے بات ہو رہی تھی لینڈ پروپرٹیز کے بارے میں یاد رہے کہ ہم مختلف پروپرٹیز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو انویسمنٹ پروپرٹیز ہیں اس میں ملٹی فیملی ہے سنگل فیملی ہے رینٹل پروپرٹیز ہے اور ہم بات کر رہے تھے لینڈ پروپرٹیز کے بارے میں تو یہ بتائیے کہ لینڈ پروپرٹیز جو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے اچھی انویسمنٹ ہے جی جی بالکل کیونکہ دیکھئے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لینڈ ہو گیا یا کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو فیلحال استعمال میں نہیں ہے آپ اس کو ری پوزیشن کر سکتے ہیں اور ری پوزیشننگ میں ہی پیسہ ہے سو لینڈ اگر آپ نے اس میں نے کہا نا اس لیے کہ بھئی کچھ عرصے کے بعد جو بھی ویلی ہوگی میں بیش دوں گا it's good کیجئے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ demand ہے لیچ سے نئے گھر بالکل وہاں تک آگئے ہیں so it's always a possibility کہ آپ اس پہ نئے گھر بنا کے خود بیش دیں جی you know you can do that بہت آسانی سے آپ بیش سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں نئے گھر نہیں بناوں گا میں اس پہ assisted living بنا دوں by all means بنا دیجئے اگر وہ زمین کسی university کے پاس ہے آپ اس پہ student housing بنا دیجئے you know so it all depends کہ آپ نے آپ کی strategy کیا ہے اور آپ کب اس کو implement کرنا چاہتے ہیں your main thing is implementation کیونکہ کوئی بھی مکہ اگر آپ پاس even گھر ہے جیسے میں نے آپ کہنا آپ کا اپنا گھر ہے آج آپ چاہیں کہ بھئی ٹھیک ہم اسے assisted living میں convert کر دیں ہم retire ہو گئے ہیں out of job لو assisted living چلاتے ہیں بچے بھی نہیں رہتے so the same asset reposition ہو گیا starts giving you money اور اس میں آپ نے اپنے نام سے نکال کے company میں ڈال دیا that becomes your investment property آپ نے اپنے رہنے کے لیے یا کوئی اور گھر لے لیا جی اسی طرح آپ fix and flip جی کہ fix and flip آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک مکان ہے آپ نے دیکھا کہ بھئی یہاں اس area میں تین لاکھ کا مکان ملتا ہے یا one million کا and آپ کو property because of whatever reason اس پہ نہ جائیں ہم لیکن آپ کو 70% پہ مل رہی ہے انڈا خرید لیجئے لے لیجئے اسے آپ fix کیجئے اور fix کر کے جو current market coms ہیں اس کے پیسے لیجئے تو اب یہ جو اتنے آپ ٹی وی میں programs دیکھتے ہیں وہ edgy home and this and that وہ کیا ہے؟ they are all focused on fix and flips and they are talking about کہ پرانے گھر خرید کے ان کو آپ دیا کر کے reposition کر کے انہیں بیج دیں جی جی جی۔ you know toh i mean there are so many things that you can do. it's a very interesting thing اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اگر لوگ پر time ہے ضرور کریں کیونکہ it's not just money they can make in this it's a very good past time. بہت اچھا ہوئی ہے۔ یعنے میں نے جب شروع کیا تھا یہ تو would you believe it that i didn't do it for the money i did it as a hobby and then it just grew and became a it's your passion رہے ہیں نمید ہے نمید سے ، چلکہ در کم گرہ اگر کنید رہا ہوں جمال مجھے ہے یمید کرنے کی کے پیٹا کی برے میں بحث جنید جس افتحانی بیشنی بسنی یختین کنیم تو جگہ مجھ ڈال کی مجھ ڈال accounting simple ways to find out and maybe you can tell a lot of things to the viewers but they have to have certain skill and certain knowledge in order to determine if that is the right investment for them. Absolutely. بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن آپ کی یہ switch ہو گئے آپ انگریزی میں اور this reminds me of دلاور فگار مرہوم دلاور فگار ان کا ایک شیر تھا جس کا لازتہ یہ ہے کہ I'm the head of the Urdu department. Urdu department. جو مجھے یاد ہے. تو آپ جو میں اتنا poetic کیونکہ نہیں ہوں تو مجھے شیر و شاعری یاد نہیں رہتی. آپ شیر و شاعری کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں جو real estate کے business ہیں middle east میں. اوکے. تو ایک بار ہوا ایسا کہ جس شیخ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اس شیخ کو خون کی ضرورت پڑ گئی. تو ان کو request کیا گیا کہ بھئی آپ آئیں اور donate کریں اپنے خون کو. تو اتفاق سے ان کا match ہو گیا اور اس شیخ کی جان بچ گئی. تو اگلے روز جب وہ اٹھے صبح تو ان کے گھر پہ دروازہ کھٹ کٹ آیا گیا. کسی نے انہیں مرسیٹیز کی چابی دی. کہ یہ آپ کو شیخ نے توفہ بھیجا ہے ان کی جان بچانے کے لیے. تو پھر ایک مہینے بعد پھر شیخ کو جو ہے وہ مشکل ہوئی اور پھر وہ آئی سی یو میں پڑا ہوا تھا. تو آپ کے ان صاحب نے کہا کہ بھئی بیگم کے آپ جا کے جو ہیں وہ خون کا تیہ دیں ممکن ہے آپ کے لیے بھی مرسیٹیز آ جائے گی. تو ایسا ہی ہوا. لالچ. لالچ. تو اگلے روز ان کے گھر پہ ناک ہوئی اور ایک بندہ ان کے لیے مٹھائی کا ڈبا لکھا. تو وہ جو انویسٹر تھے ان کو بہت ہی برا لگا. انہوں نے شیخ کو کال کیا کہ میں نے تمہاری جان بچائی تو تم نے مجھے مرسیٹیز دی. اور جب میری بیوی نے تمہاری جان بچائی تو تم نے صرف مٹھائی کا ڈبا بھیجا. تو شیخ جو ہے وہ سینہ تنگے کہتا ہے کہ اب میری رگوں میں میمن کا خون دوڑا ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں جی پرکل. تو ہم بات کر رہے تھے آہ لینڈ کی اور بہت ساری لینڈ ایسی بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں جو کہ لینڈ لاکھ ہوتی ہے. تو یہ اچھا انویسمنٹ ہے. میری بہت اچھا انویسمنٹ ہے لیکن اس پہ اگین میں کہتا ہوں نا کہ بھی ہم جب بھی انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں بھئی انویسٹ سمارٹلی. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آہ لینڈ لاکھ کی بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے ایکشلی کیونکہ بہت ساری زمین رورل لینڈ ایسی ہوتی ہے کہ جس کا آہ روڈ ایکسس نہیں ہوتا. اوکے? اوکے. اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت نیرو سی کوئی ایک پک ڈنڈی ہم اسے آہ اردو میں کہتے ہیں. آہ آپ شاید نہ سمجھ سکیں آہ 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 لیکن ہم اسے پک ڈنڈی کہتے ہیں اردو میں. وہ ان آہ پراپٹیز پہ جاتی ہے. تو ایسی پراپٹیز ہمیشہ بہت سستی ہوتی ہیں کیونکہ آہ ایکسس پراپر نہیں ہوتا. آہ اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سستی ملتی ہے. آہ اس کو ضرور خریدنا چاہیے اور آہ آہ بہت سستی ملتی ہے. آہ جا. وہ خریدیں اور جتنی بڑی ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. آہ آہ لینے کے بعد آپ کو اس کے اراؤنڈ دیکھئے کہ اس سے ایڈیشن کوئی نہ کوئی پراپٹی ایسی ہوتی ہے. آہ کہ جو روڈ ایکسس رکھتی ہے. آہ جو روڈ پہ ہوتی ہے. سو اگر وہ بڑی ہے اور پوری بھی نہیں مل رہی آپ کو یا آپ چھوٹا سے بھی ٹکلا ہو تو اگر آپ اتنی زمین خرید لیں کہ وہ ایک روڈ نکال دیں آپ. going into your property from there. آہ. سو اس پراپٹی کو اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ بھی دینا پڑے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے. as long as the guy doesn't know کہ you own the property behind him. تو آپ وہ خرید لیجئے. so all of a sudden that property same وقت پہ ہی آپ کو انتظار بھی نہیں کنا پڑے گا اور آپ کی پراپٹی بہت زیادہ appreciate ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے simply you played smart کہ وہ پراپٹی آپ نے پہلے acquire کی اور آپ نے بعد میں جا کے آگے سے ایک ٹکڑا چھوٹا سے لے لیا that provided you that big access into the property. that's it. so وہ ہے. لینڈ دیکھیں. لینڈ is not growing. so چاہے آپ زمین کرید رہے ہیں مکان کرید رہے ہیں آپ commercial building کرید رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں. it is not growing. so this is always a good investment. اور residential اس لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ دیکھئے دکانوں کی requirement ختم ہو سکتی ہے. دفتروں کی requirement ختم ہو سکتی ہے. لیکن گھروں کی requirement تو ختم نہیں ہوگی. people will need a place to live. cloud میں آپ data تو store کر سکتے ہیں. cloud میں آپ رہ نہیں سکتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ properties differentiate کر دیں کہ فلاں property جو ہے وہ کیا ہے اس کی description لیکن جب ہم اس کو finance کرنے جاتے ہیں یا اس میں invest کرنے جاتے ہیں. جی. تو وہ کتنی قسم کے ہیں اور کونسی best choice یا approach ہوتی ہے. دیکھئے a type of آپ financing کی بات کر رہے ہیں. جی financing کی. دیکھئے financing جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اسے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں اور investors کو یہ جان کے خوشی ہوگی جو نہیں جانتے ورنہ زیادہ لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ جو real state ہے یہ واحد investment ہوتا ہے جس میں سب سے اچھے financial options ہوتے ہیں آپ کو یعنی جس پہ آپ کو سب سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں وہ real state میں مل سکتے ہیں آپ ویسے تو margin پہ stocks بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے وہ جو دیتا ہے اسی پاس رہتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے کیچ لیتا ہے سمجھے نا کہ آپ کا stock نیچے گیا تو he'll sell it immediately تو اس لیے آپ کے پاس real state میں options بہت اچھے رہتے ہیں اب جو لوگ خریدتے ہیں real state وہ تین طریقے سے چار طریقے ہوتے ہیں جو بیسکس ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک خزانے کی کنجی چھوڑ گئے ہیں آپ کے پاس تو آپ کا تو problem ہی نہیں ہے right دوسرا آپ پریزاد ہوں تو کہہ کہتے ہیں آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ پر چلا کے آپ نے وہ drama دیکھا ہوگا پاکستان ٹی وی پہ بڑا popular ہے آج کر میری والدہ دیکھتی ہیں شوق سے فرسلی مجھے پتا ہے کہ وہ ان کو سب کچھ عطا کر گئے اور وہ overnight bilionaire بن گئے whatever لیکن اگر ایسی situation نہیں ہے پھر بھی آپ پاس جتنے پیسے ہیں تو ایک سیدھا ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے کام کریں اس سے آپ مکان خریدیں اور آگے بڑھیں لیکن اس میں ایک advantage ہے کہ آپ بالکل وہ ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں آپ پہ کوئی restriction نہیں ہے لیکن at the same time you are limited in your ability to grow یہ جتنا ہے آپ ہوتے ہی کر سکتے ہیں تو it's not the best way to start the business لیکن it is nevertheless the lowest cost اور آپ کو اس میں کسی کچھ دینا نہیں ہے کسی کا کچھ آپ پہ control نہیں ہے but the next best one اور سب سے یعنی commercially سب سے چیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ down payment and loan mortgage جیسے آپ کہتے ہیں جی mortgage is the next best one اور کیونکہ اس میں interest rates کم ہوتے ہیں اور اتنی کوئی لمبی چھوڑی conditions نہیں ہوتی ہیں اچھا and you are in the driving seat basically unless you go wrong I mean you are fine تیسرا ایک اور option available رہتا ہے جو بہت اچھا ہے I think وہ ہوتا ہے seller finance کہ جو آپ کو property بیچ رہا ہے وہی آپ کو پیسے بھی دے دے خریدنے کے آپ کو loan کر دے so I mean this kind of situation is also very good کہ آپ کو یہ جو ہے بہت آسانی ہو جاتی اس میں کہ آپ کو کوئی qualify نہیں کرنا پڑا کچھ نہیں کرنا پڑا اور آپ کو پیسے مل گئے اور you have the money جو کہ آپ خرید لی اور آپ installment میں دے رہے ہیں لیکن اس system کی خرابی ہوتی ہے کہ it's a little expensive and it may easily available نہیں ہوتا اور ہر وقت نہیں available ہوتا تو again you are a little limited in your ability to use it all the time اور last but not the least it's called OPM جس پہ بہت بحث رہتی ہے اور بہت لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں معاف کرنا عزیز ہم اپنی بات جو ہے ہمارا conversation عزیز کے ساتھ جاری رکھیں گے ہم ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہیں مت جائیے ہم ابھی آتے ہیں آپ کی حاضر خیبت